بزرگوں کی احتیاطیں تھیں کہ ایک بزرگ کا لکھا ہے نا کہ وہ کسی مریض کے سیرانے تھے رات کے وقت چراغ جل رہا تھا مریض کا انتقال ہو گیا پوراں انہوں نے چراغ بجھا دیا کہ اب اس کے تیل میں وارث ہوں گا حق ہو گیا میں اس کو کیسے جلتا چھو گا اب کیسی مدہ نہیں سوچتی مجھے مفتی عبدالحلیم صاحب دامت برکات مرالیہ ہند میں جو انہوں نے بھی کچھ بتایا تھا کہ کہ یہ انتقال ہو گیا کسی کا تو ہم نے کہہ دیا کہ اب گھر کی ہر چیز الگ کر دو ایک سوئی بھی نہیں بس میں استعمال نہیں کرو اس کو سب کو الگ کرو پھر اس کا ترکہ تقسیم ہوگا اس طرح کا کچھ بتایا تھا یوں بھی بزرگوں سے سن سن کر بھی ذہن بنتا ہے